بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس السلام علیکم سوڈنٹس میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ ترقی کی منازل تہہ کرتے چلے جائیں تو سوڈنٹ ہمارے چینل پر امپورٹنڈ ڈیفنیشن کی سیریز چل رہی ہے اس حوالے سے آج میں کلاس ٹینٹ کے یونٹ نمبر ٹین کی ڈیفنیشن سمجھانے والا ہوں تو آج کی ہماری جو پہلی ڈیفنیشن ہے وہ ہے سیکنٹ سیکنٹ is a straight line which cuts the circumference یہ میں جو underline words کر رہا ہوں یہ کی پوائنٹس ہیں straight line ہے which cuts the circumference of a circle in two distinct points اوکے جسور اب ان کی ورڈز کو ہم استعمال کریں گے اور سیکنٹ کی ڈیفنیشن کو سمجھیں گے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں میں نے یہ two distinct points لے لی ہیں distinct کا مطلب ہے کہ وہ ایک جیسے نہ ہو different points پر ہوں تو یہ میں نے two different points پر سرکل کے points لے لی ہیں اب میں ان کو ایک straight line سے ملاوں گا straight line اس کے دونے طرف arrow ہوں گے یہ ایک straight line ہے جس نے سرکل کے circumference کو cut کیا ہے two distinct points پر تو یہ ہمارے پاس جو line ہے a b یہ ہے secant اوکے جی move to next definition which is tangent a tangent to a circle is the straight line which meets the circumference exactly wording چاہ رہی ہے کہ straight line ہے circumference پر meet کر رہی ہے لیکن اس دفعہ at one point only کہ صرف اس دفعہ ایک point پر وہ cut کرے گی یا touch کرے گی وہ tangent کہلاتا ہے اب ہم اس کو بھی diagram کا ذریعہ سمجھیں گے یہ ایک circle ہے اور ایک straight line میں لینے لگا ہوں جو کہ circle کو صرف ایک point پر touch کرے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک line draw کی ہے جو کہ circle کو صرف ایک point پر touch کر رہی ہے جو کہ ہے یہ اس کا کوئی نام بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے tangent تو students یہاں آپ کو یہ مکمل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اتنی آپ نے یاد کرنے جہاں تک میں نے نشان لگایا ہے اس کے بعد یہ line کرنے کی ضرورت نہیں یہاں یہی definition آپ کو point of contact کے حوالے سے بھی آ سکتی ہے یہ بھی میں نے جو پاس پر پرس میں دیکھی ہے point of contact تو آپ نے کیا کرنا ہے یہی definition لکھیں گے attention to a circle is the stale line which meets the circumference at one point only آگے لکھ دیں گے the point of tendency is also known as the point of contact تو یہ آپ کی point of contact کی بھی ہمارے پاس length of a tangent یہ بھی ایک خاص definition ہے جس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک circle ہے اب اس میں میں کوئی given point لے لوں گا circle کے باہر کہیں پر بھی میں لے رہتا ہوں میں یہ میں نے سرکل کے outside given point لے لی ہے جو ہمیں دیا ہو ہے کہ یہ point ہے اس سے ہم ایک tangent draw کریں گے سرکل کی طرف اس point سے یہ میں نے ایک tangent draw کر دیا ہے اب ہماری definition length of tangent ہے اب یہ given point تھا یہ سے لے کر جس جگہ پر جا کے سرکل کو touch ہوئی ہے یہ ہماری length of tangent ہے جیسے کہ یہ پی ہے تو یہ پر اس کو ہم یہ کہہ لیتے ہیں point of contact کو تو پی سے لے کے جو تک length ہے ہمارے پاس length of tangent ہے اب ہم definition دیکھتے ہم پاڑھ لیتے ہیں جی دیکھیں درہ the length of a tangent to given point کہہ ہے وہاں سے لے کر to the point of contact تو دو اس میں keyword ہے given point اور point of contact کی جو length ہے وہ length of tangent کھلاتی ہے تو یہ تھے chapter number 10 کی important definition اور یہی definition ہم درد مارڈر پیپر میں جو سمارٹ سلیبس کے مطابق بنائے گئے ہیں اس میں بھی ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ ہم سب کو حامن آسر اور بہت شکریہ